مطالعہ آپ کے دماغ اور ظرف دونوں کو وسیع کرتا ہے اور شیخ صاحب کھلے دل و دماغ کے انسان تھے ان کی دوسری خوبی سفر تھی وہ این جوانی میں پورا یورپ پھر کر واپس آگئے تھے یہ سفر ان کی شخصیت کا حصہ تھا وہ گفتگو میں ہمیشہ کسی نہ کسی ملک کا حوالہ دیتے تھے میرا یہ بھی تجربہ اور مشاہدہ ہے سفر بھی انسان کے ویجن کو کھولتا ہے اور مسافر کبھی بائیسٹ نہیں ہو سکتے یہ تمام انسانوں سے محبت کرتے ہیں شیخ صاحب ہمیشہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ تم دنیا کو جتنا دیکھ سکتے ہو بھڑاپے سے پہلے دیکھ لو کیونکہ انسان سار سال کی عمر کے بعد بے بس ہونے لگتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کنٹرول میں نہیں رہتے میں نے ان کا یہ مشورہ پلے باندھ لیا ان کی تیسری خوبی دنیا داری تھی وہ زندگی کی تمام بٹیوں سے گزرے ہوئے انسان تھے بچپن اور جوانی میں بے تہا امارت دیکھی والد رئیس آدمی تھے انہوں نے بیٹے کو انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پڑھنے کے لیے لندن پھجوا دیا وہ جوانی میں زندگی کی تمام فکروں سے آزاد رہے لیکن خاندان پھر زوال کا شکار ہو گیا اور سیٹ کا بچہ ہوتل میں کام کرنے پر مجبور ہو گیا روجو زوال کے اس کھیل نے ان کے سامنے انسانوں دوستوں رشتہ داروں اور دشمنوں کے سارے رنگ کھول کر رکھ دیئے میرا یہ بھی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ دنیا کا جو انسان جوانی میں اور جو زوال دونوں دیکھ لے وہ مردم شناس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں انسانوں کی شناخت کی سنس پیدا کر دیتا ہے اور شیخ صاحب مرہوم میں یہ خوبی بھی موجود تھی وہ چند لمحوں میں دوسرے کو سمجھ جاتے تھے وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کسی شخص کے ساتھ چلنے سے پہلے اسے چیک کر لیا کرو دھوکے سے بچ جاؤ گے وہ کہتے تھے وعدہ کردار کا مین سورس ہوتا ہے جو شخص وعدہ خلاف ہو وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا اور جو شخص بات کرنے کے بعد کھڑا رہے وہ کبھی برا نہیں ہو سکتا آپ خود کبھی وعدہ خلاف ہی نہ کرو اور کسی وعدہ خلاف کے ساتھ چلنے کی غلطی نہ کرو وہ کہتے تھے کہ لوگ زیادہ تر پیسے پر ایکسپوس ہوتے ہیں آپ کے دوست اگر آپ سے ادھار لے کر واپس نہ کریں تو یہ آپ کے دوست نہیں ہیں اور اگر اسی طرح آپ کے مشکل وقت میں آپ کا خوشحال دوست آپ کی مدد نہیں کرتا تو آپ اسے اپنا دوست سمجھ کر غلطی کر رہے ہیں اور ان کی چوتھی خوبی ان کے باطنی علوم تھے وہ رمل کے ماہر تھے اللہ تعالی نے انہیں اس علم پر کمال دسترست دے رکھی تھی وہ آدات کا حساب لگا کر چاند اللہ مہوں میں پیشنگوئی کر دیتے تھے اور ان کی پیشنگوئی عموماً سچ ثابت ہوتی تھی میں ان سے یہ علم سیکھنے کی کوشش کرتا رہا لیکن میں پندرہ سال کی تپسیہ کے باوجود نہ سیکھ سکا وہ کہتے تھے کہ یہ مشکل علم ہے یہ چالیس سال کی مسلسل مشکت کے بغیر نہیں آسکتا شیخ حفیظ مرہوم ہر لحاظ سے میرے استاد تھے میں نے زندگی کے ہر مشکل لمحے میں ان کی مدد لی اور انہوں نے دل و جان سے میری مدد کی کل رات شب بارات تھی مجھے اچانک شیخ حفیظ صاحب یاد آگئے میں نے دل کی عطاہ گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کی اور پھر سوچا میرے استاد کی کوئی ایسی خواہش جسے میں پورا نہ کر سکا ہوں میں سوچتا رہا لیکن مجھے یاد نہیں آیا ہاں البتہ وہ زندگی کے آخری حصے میں اپنے پینشنر دوستوں کے لیے پریشان رہتے تھے وہ کہا کرتے تھے ہم نے پینشن کے لیے موتصبِ آلہ کو درخواست دے رکھی ہے کیا یہ فیصلہ میری زندگی میں ہو جائے گا میں اس وقت ان کی اس بات کو سیریس نہیں لیتا تھا لیکن کل رات یہ بات اچانک یاد آگئی شیخ خفیص صاحب نے پوری زندگی حبیب بینک میں ملازمت کی یہ انیس سو ستانوے میں وائس پریزیڈن کے عوضے سے ریٹائر ہوئے حکومت نے دو ہزار دو عیسوی میں حبیب بینک کی نجکاری کر دی نجکاری کے وقت فیصلہ ہوا کہ بینک کے ریٹائر ملازمین کو انیس سو ستتر کی سکیم کے تحت پینشن اور امراد دی جائیں گے حکومت نے تیس نومبر انیس سو ستتر عیسوی کو حکم جاری کیا تھا کہ حکومت کے ملازمین کی پینشن اور گریجوٹی میں جب بھی اضافہ ہوگا بینکوں کے ملازمین کو بھی اتنا ہی اضافہ دیا جائے گا حبیب بینک کی نجکاری کے وقت یہ شک بھی معایدے میں شامل کر دی گئی اس وقت بینک کے آٹھ سو اسی سینئر ملازمین ریٹائر ہو چکے تھے نئی انتظامیاں انتظامات سنبھالنے کے بعد معایدے سے منعرف ہو گئی اس نے پینشن میں اضافہ سے انکار کر دیا یہ انکار آئی تک جاری ہے یہ ملازمین اس وقت چار پانچ اور چھ ہزار پر پینشن لے رہے ہیں یہ آج کی مہنگائے کے دور میں ان چند ہزار روپوں میں گزارا کر رہے ہیں یہ ملازمین انتظامیاں کے فیصلے کے خلاف وفاقی متصب کی عدالت میں چلے گئے یہ کیس چودہ سال چلا یہاں تک کہ وفاقی متصب نے دو ہزار چودہ عیسوی میں ریٹائر ملازمین کے حق میں فیصلہ دے دیا بینک نے فیصلے کے خلاف صدر پاکستان کے سامنے اپیل کر دی صدر نے یہ فیصلہ پینڈنگ کر دیا یہ فیصلہ تاحال معتل ہے اس دوران آٹھ سو اسی سینئر ملازمین سے آدھے شیخ خفیز صاحب کی طرح انتقال کر گئے جبکہ باقی آدھے ایوان صدر کی طرف دیکھ رہے ہیں بینک انتظامیاں کی پوری کوشش ہے یہ لوگ بھی فیصلے پر عمل درامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں یہ لوگ اس وقت ستر اور اسی کی دہائی میں ہیں یہ تیس پینتیس اور چالیس سال تک بینک کی خدمت کرتے رہے لیکن بینک نے انہیں گنڈیری کی طرح چوس کر پھینک دیا کیا یہ ظلم نہیں اور یہ لوگ اگر اسی طرح دنیا سے محروم چلے گئے تو کیا یہ انصاف ہوگا صدر ممنون حسین خود بزرگ شہری ہیں یہ چاند لمحوں کے لئے خود کو ان ملازمین کی کتار میں کھڑے کر کے دیکھیں یہ چاند لمحوں کے لئے سوچیں کہ یہ ریٹائیڈ لوگ بزرگ بھی ہیں یہ بیمار بھی ہیں اور یہ بے آسرا بھی ہیں اور ان کے اس ادارے نے بھی انہیں چھوڑ دیا جس کو انہوں نے زندگے کے تیس چاریس سال اپنا خون دیا تو ان کی کیا حالت ہوگی اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا محسوس کرتے صدر ممنون حسین اگر چاند لمحیں دے دیں یہ اگر دو منٹ کے لئے حبیب بینک کے پینشنر کی فائل منگوا کر پڑھ لیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ اپنی ناک کے نیچے ہونے والے ظلم دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے یہ جان لیں گے کہ ہمارا دفتری نظام ظالم کے ساتھ کس حد تک مل جاتا ہے یہ کس طرح تاخیری حربے استعمال کر کے مظلوم کو مزید مظلوم بنا دیتا ہے یہ جان لیں گے کہ وفاقی محتسب عالی نے دوہزار چودہ عیسوی میں حبیب بینک ملازمین کے حق میں فیصلہ دیا بینک نے فیصلے کے خلاف صدر پاکستان کو اپیل کی اور صدر نے معاملہ پینڈنگ کر دیا اس پینڈنگ کو دو سال گزر چکے ہیں ان دو برسوں میں شیخ خفیز جیسے درجنوں ریٹائیڈ ملازمین انتقال کر گئے ہیں باقی تیاری میں بیٹھے ہیں یا پھر ہسپتالوں میں آخری سانسے لے رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے مجھے یقین ہے کہ صدر صاحب جب یہ فائل دیکھیں گے تو یہ خود کو ان بزرگوں ان بیماروں کے مسائل کا ذمہ دار سمجھیں گے صدر صاحب اگر حکومت کے دوسرے اداروں کے ریٹائیڈ ملازمین کی پینشن کا ریکارڈ بھی دیکھ لیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ سولہ برسوں میں سرکاری اداروں باشمول سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ملازمین کے پینشنوں میں سات گناہ اضافہ ہوا حبیب بینک کے وہ ریٹائیڈ ملازمین جو آج صرف پانچ چھ ہزار روپے پینشن لے رہے ہیں ان کے مقابلے میں مسابی گریڈ کے حامل سرکاری ملازمین کو آج ستر اسی ہزار روپے پینشن مل رہی ہے کیا یہ زیادتی نہیں اور یہ زیادتی اس وقت مزید زیادتی ہو جاتی ہے جب بینک نے یہ پینشن بھی ذاتی اکونٹ سے ادا نہیں کرنی یہ وہ رقم ہے جو یہ ملازمین دوران ملازمت اپنی تنخواہ سے کٹواتے رہے بینک نے اس رقم کی سرمایہ کاری کی اربو روپے کمائے لیکن یہ اب ان ملازمین کو ان کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں ان ملازمین کے ساتھ انصاف کون کرے گا میری صدر مملکت اور وزیراعظم سے درخواست ہے میری چیف جسٹس آپ پاکستان اور ہائی کورس کے چیف جسٹس صاحبان اور ججز سے بھی درخواست ہے میربانی فرما کر آپ ریٹائر ملازمین کی تمام فائلیں مگوائیں اور ان کا فوری فیصلہ کر دیں ہم لوگوں کو خوبصرت بچپن اور شاندار جوانی نہیں دے سکتے نہ دیں لیکن ہم کم از کم ایک دستخط ایک فیصلے سے چند بوڑھوں چند بزرگوں کی مشکلات تو کم کر سکتے ہیں بزرگ ڈاکیے ہوتے ہیں یہ معاشرے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہوتے ہیں یہ ڈاکیے موت کی دیلیز پر بیٹھے ہیں یہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو جائیں گے آپ صدر صاحب وزیر عظم صاحب اور چیف جسد صاحب آپ چند لوگوں کے لئے سوچئے یہ لوگ اللہ کے پاس آپ کی طرف سے کیا پیغام لے کر جائیں گے آپ سوچیں گے تو آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گے چنانچہ آپ سوچئے اور فیصلہ کیجئے اسلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ کے لئے جاوید چوری صاحب کے موٹیویشنل سوشل سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحات سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے